بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد ندیم ہے میں انسپیکٹر لیگل ہوں اور ادھر پی ٹی ایس فاروق آباد میں بطور لائنس ٹیکٹر اپنے فرائزیمنٹ بھی سر انجام دے رہا ہوں آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے قتل یعنی تاظیرات پاکستان میں قتل کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اور قتل کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا سیکشن تین سو میں قتل کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ قتل سے مراد کسی شخص کی حلاکت وقوع میں لانا ہے اب اس کی جو تین سو میں ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو حلاکر میں یا ضرب شدید پہنچانے کی نیت سے اس پر اس طرح حملہ آور ہو کہ اس کی موت جائے جان چلی جائے اور اس کے حملے کے نتیجے میں واقعہ ہی وہ شخص کوئی حلاک ہو جائے تو وہ شخص قتل امد کا مرتب ہوگا یعنی آپ کا ارادہ اس کو ضرب شدید پہنچانے کا ہے یا حلاکرنے کا ہے اور آپ کے حملے کی نیچر بھی ایسی ہے کہ جس سے عام حلات میں بندہ مر سکتا ہے مثلا آپ کسی پر پسٹل سے کلہاری سے چھوری سے چاکو سے کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کا ڈیفینیشن نتیجہ دوسرے شخص کی موت ہے اب اس کی جو سزا ہے وہ تین سو دو میں بیان کی گئی ہے تین سو دو میں اس کی تین سزائے بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی سزائے اس کی قصاص ہے یعنی جو مجرم ہے اس کو بطور قصاص سزائے موت دی جائے گی تین سو دو کے پہت اب تیسری یہ ہے کہ اگر مقدمہ کا حالات و واقعات کو مدے نظر رکھ کر اسے سزائے موت یا عمر قید بطور تذیر دی جا سکتی ہے اب تین سو دو کا ذمہ جو تین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر قصاص پر کسی وجہ سے عمل درامل نہیں ہو رہا تو پھر اسے بطور جو ہے نا وہ تذیر اچھی سال تا قید کی صلاح دی جا سکتی ہے یہ تین سو دو ہے اور ایف آئی آر بھی تین سو دو کی ہو گئی اس کی وجہ کہ پی پی سی میں جس سیکشن میں جرم کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ سیکشن اپلائی نہیں ہوتی بلکہ جس سیکشن میں جرم کی صلاح ہوتی ہے وو اپلائی راتی ہے جیسے کہ تین سو میں قتل احمد کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کی صلاح جو ہے وہ تین سو دو میں بیان کی گئی ہے اب اس کی میں دوسری قصص کی طرف آتا ہوں قتل شبیہ احمد اب قتل شبیہ احمد کیا ہوتا ہے قتل شبیہ احمد میں آپ کی نیت محض کسی دوسرے شخص کو جسمانی یا ذہنی ذرہ پنچانے کی ہے حال largo کرنے کی نہیں اب ہوا کیا ہے کہ جو جسمانی یا ذہنی ضرورت انچانے کی آپ کی نیت ہے اور آپ کا حملہ جو ہے اس نیچر کا ہے جس سے عام حالات میں موت بھی واقع نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی موت واقع ہو جائے مثلا آپ کسی شخص کو کرسی مارتے ہیں کسی شخص کو سپک مارتے ہیں کسی کو دھکا دیتے ہیں کسی کے پیڑ میں پنچ مارتے ہیں تو عام طور پر پیڑ میں مکہ مارنے سے چھڑی مارنے سے کسی کو دھکا دینے سے بندہ نہیں مرتا لیکن اگر بندہ مار جائے تو یہ قتل شبیع امد ہوگا اس کی تین سو پندرہ میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کی تین سو سولہ میں اس کی سزا ہے آگے آ جاتا ہے تیسری مارے پاس کی سمی قتل خطا قتل خطا کیا ہے قتل خطا یہ ہے کہ اس میں نہ آپ کی کسی شخص کو ہلاک کرنے کی نیت ہے نہ کسی کو جسمانی ضرور پنچانے کی نیت ہے ہوا کیا ہے غلطی فیل کی وجہ سے یا غلطی واقع کی وجہ سے یعنی آپ نے جو فیل کیا ہے اس کے کرنے میں کو غلطی ہو گئی ہے یا آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی فیل سرزد کیا ہے اور اس طرح کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ کیا ہوگا قتل خطا مثال کے طور پر ایک ذمہ دار ہے رات کے وقت دوسرے کھیتوں میں پانی لگایا ہوا ہے ساتھ کوئی وہ جو ہے فصل ہے اس میں سرسرہ ہٹ کی آواز آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہاں انسان نہیں ہو سکتا کوئی درندہ ہوگا کوئی سہور ہوگا کوئی اور جانور ہوگا خطرنا وہ یہ سمجھتے ہوئے فائر چلا دیتا ہے اور آگے سے کوئی وہ شخص علاق ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے قتل خطا ہے یعنی اس کے سامنے جو واقعہ ہوا ہے اس کو سمجھنے میں اسے غلطی ہوئی ہے اس میں نہ تو اس کی کسی کو علاق کرنے کی نیت تھی نہ کسی کو ضرب شدید پنچانے کی نیت تھی لیکن غلطی یہ فیل ہوئی ہے یا غلطی یہ واقع ہوئی ہے اور اس سے کسی شخص کی موت واقع ہو گئی ہے آگے آجی مارا مد چوتھی قسم میں قتل بل سبب تین سو اکیس تازیرات پاکستان سیکشن تین سو اکیس تازیرات پاکستان میں قتل بل سبب کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ کی نہ کسی شخص کو حلہ کرنے کی نیت ہے نہ کسی کو ضرب پنچانے کی نیت ہے ہوا کیا ہے کہ آپ نے ایک غیر قانونی فیل کیا ہے اور وہ فیل کسی کی موت کا سبب بن گیا ہے مثال کے طور پر آپ شادی کا فنکشن ہے آپ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں اگر وہ فیل ہے غیر قانونی لیکن پھر بھی آپ کی نیت نہ کسی کو ضرب پنچانے کی ہے نہ حلہ کرنے کی ہے اور وہ کسی کو مہمان کو فائر لگ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے یہاں ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس وہ مطلوبہ ڈگری ہے وہ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے پریشن کر رہا ہے بے شک اس کی نیت پھر بھی کسی کو نہیں ہے پنچانے کی اور وہ اس سے کوئی بندہ مریض اسے ایکسپائر ہو جائے تو وہ قتل بل سبب کا مرتبہ ہوگا کیوں کیونکہ اس کا وہ فیل سیرے سے ہی غیر قانونی ہے ایک شخص ہے وہ ڈرائیور ہے اس کے پاس ڈرائیونگ سنس نہیں ہے خواہ وہ جتنا مرضی ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ ہے وہ شروع سیرے سے ہی اس کا فیل غیر قانونی تصور ہوگا تو یہ ہے قتل بل سبب کسی کی موت کا سبب بن گیا ہے لیکن آپ کی نیت نہ کسی کو قتل کرنے کی تھی نہ کسی کو ضرب بنچانے کی تھی تو اس طرح تاظرات پاکستان میں قتل کی جو ہیں وہ چار اقسام بیان کی گئی ہیں قتل عمد ہے قتل شبیع عمد ہے قتل خطا ہے اور قتل بل سبب ہے تو میں تھوڑا پھر ایکسپلین کرتا تھا کہ قتل عمد میں آپ کی نیت ہوتی ہے ملاور کی کسی شخص کو حلا کرنے کی قتل شبیع عمد میں محض اس کی نیت ہوتی ہے کسی کو جسمانی یا ذہنی ضرب بنچانے کی قتل خطا میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی نہ حلا کرنے کی نیت ہوتی ہے نہ اس کو ضرب بنچانے کی کسی شخص کو نیت ہوتی ہے ہوا کیا کہ گلتی فیل اور گلتی واقعہ کی وجہ سے وہ کسی کی موت کا سبب بن گیا ہے تو اسی طرح جب ہم نیکس چاہتے ہیں قتل بل سبب میں تو اس میں بھی آپ کی قتل کی نیت نہیں نہ ضرب کی نیت ہے ہوا کیا ہے کہ آپ نے غیر قانونی تو اب یہ جو قتل کا مقدمہ ہوتا ہے قتل احمد کا یہ سیشن ٹرائل ہوتا ہے سیشن جائج صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کی سماعت کرتے ہیں اور سیشن جائج جب کسی مجرم کو تین سو دو کے تحصے سزائے موت دیتا ہے تو سیکشن تین سو چوہتر سی ار پی سی اور سیکشن تین سو اٹھتیس تاظیرات پاکستان ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس سزا کی توسیق ہائی کورٹ سے ہونا ضروری ہے جب تک اس کی توسیق ہائی کورٹ سے نہیں ہوگی اس سزا پر عمل درامد نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی شخص کی موت کا میٹر ہے تو تھینکسی اس بارے میں اگر کسی تینی کا کوئی question ہے تو وہ without any hesitation وہ پوٹ کر سکتا ہے کہ قتل کی کتنی قسام ہے قتل کی تعریف کیا ہے اور تین سو دو میں کتنی سزائیں بیان کی گئی ہیں تو یہ ہے تھینکسی